اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے مالا ہے پیارے بچوں آج ہم ووولز میں لانگ ووولز اور شارٹ ووولز کا ڈیفرنس دیکھیں گے جب ووول جو ہے اس کی آواز ایسے ہی ہو جیسے اس کا نام ہے تو اس کو ہم لانگ ووول کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ الفا بیٹس کی ساؤنڈز علیدہ سے ہیں اور ویسے انہیں ہم جیسے اے ہے تو اے اس کی ساؤنڈ ہے اور جو شارٹ ووول ہے اے ووول لیٹر کین آلسو ہے وہ شارٹ ساؤنڈ جیسے ہم ایپل میں اے لکھتے ہیں اے گ میں اے کی ساؤنڈ آتی ہے تو اس طرح جب وہ لیٹر بولنے کی وجہے سننے میں ڈیفرنٹ ہو تو اس کو شارٹ ووول کہیں گے ہم لانگ ووول کے لیے اس ووول کے اوپر سٹریٹ لائن سے سیمبل کو ظاہر کریں گے اور شارٹ ووول کے اوپر تھوڑی سی کروڈ لائن ہوگی تو یہ ہم سیمبل استعمال کریں گے جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اے تو آپ دیکھیں کہ اے میں اے جو ہے وہ ایسے ہی بولا جا رہا ہے جیسے ہم لیٹر اے پرونونز کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے اوپر گوھر کریں اینٹ تو اینٹ میں ہم اے کی ساؤنڈ کو فالو کرتے ہیں ہم جس طرح سے لیٹر کو پرونونز کرتے ہیں ویسے اس کی آواز نہیں آتی اسی طرح آپ دیکھیں ایٹ ایٹ میں ای ایسے بولا جاتا ہے جیسے کہ لیٹر ای کو ہم عام پڑھتے ہیں ایٹ ای کی لیٹر لانگ ووول ہے اسی طرح آپ کو کر دیکھیں تو ایگ ایگ جو ہے وہ انڈے کو کہتے ہیں ایگ انگلیش میں ایگ جو ساؤنڈ ہے وہ لیٹر ای سے ڈیفرنٹ ہے اسی طرح اگر آپ اس اگزیمپل کو دیکھیں آئیس آئیس جو ہے اس میں آئی بلکل ویسے ہی بولا جارہا جیسے ہم الہبیٹ یاد کرتے ہوئے لیٹر آئی بولتے ہیں لیکن اگر آپ انک میں دیکھیں تو آئی کی ساؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو انک میں جو ہے ساؤنڈ وہ شارٹ ووول ہے اسی طرح اگر آپ ایک اور اگزیمپل دیکھیں یہ ہے اوٹ میل اوٹ میل دلیے کو کہتے ہیں اوٹ تو اس میں ہم او کو بلکل ایسے ہی بول رہے ہیں جیسے کہ ہم ہم الہبیٹ او بولتے ہیں لیکن اورنج میں او کی ساؤنڈ ہے تو یہ شارٹ ووول ہے اورنج اورنج جو ہے وہ شارٹ ووول ہے اسی طرح ہم اگر دیکھیں تو یونیکون یونیکون ایک ایسے جانور کو کہتے ہیں جس کا ایک ہی سینگ ہوتا ہے یونی تو آپ دیکھیں کہ یونی میں یو یو کی آواز آ رہی ہے جیسے ہم لیٹر یو یاد کرتے ہوئے بولتے ہیں لیکن اگر ہم امبریلا دیکھیں تو امبریلا میں شارٹ ووول ہے اس کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے from the alphabet اب آپ دیکھیں کچھ اور ایکزیمپلز دیکھتے ہیں جیسے یہ ہے فیٹ تو آپ خود سے سوچیں کہ اس میں لانگ ووول ہے یا شارٹ فیٹ اب دیکھیں کہ اس میں ہم شارٹ ووول بول رہے ہیں ایکی ساؤنڈ ہے ہم اے نہیں بول رہے ہیں لیکن یہ دوسری ایکزیمپل دیکھیں اس میں ہے کیک تو کیک میں اے جو ہے بلکل ایسے ہی ساؤنڈ کرتا ہے جیسے کہ alphabet letter بولتے ہیں تو یہ لانگ ووول ہے کیک پھر اسی طرح آپ ایک اور ایکزیمپل دیکھیں یہ ہے پین تو آپ خود سے سوچیں یہ لانگ ہے یا شارٹ پین تو اس میں یہ شارٹ ووول ہے کیونکہ اس کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے اسی طرح کی کی میں آپ دیکھیں کہ درمیان میں ووول آ رہا ہے اور یہ ہے کی لانگ ووول کیونکہ ای alphabet کی آواز نکل رہی ہے تو پیارے بچو کامیابی کیا ہوتی ہے کنجی کیا ہے کامیابی کی کام کرو کام کرتے رو رکو مت تو پھر کامیابی ملے گی یعنی آپ نے میند کرتے رہنا ہے اور اصل میں کامیابی کیا ہے ہمیں پانچ وقت اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ فلاح کی طرف آو حیاء اللہ الفلاح اور ہم سو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کان نہیں دھرتے تو اصل میں سچ کا رستہ اختیار کرنا ہی کامیابی ہے اللہ کے رستے بتائے وے رستے پہ چلنا اور وہ رستہ کیسے پتا چل سکتا ہے قرآن مجید اس زبان میں پڑھنے سے جو ہمیں سمجھ آتی ہو پیارے بچوں آج سے ترجمے کے ساتھ قرآن جید پڑھنا شروع کریں پھر آپ یہ دیکھیں hot hot گرم کو کہتے ہیں اب اس میں جو o ہے وہ short وول ہے hot کیونکہ اس کی sound different ہے alphabet سے اسی طرح یہ ہے dog dog تو dog میں بھی کیا ہے short وول ہے کیونکہ it is different from the alphabet اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے coat تو اس میں جو alphabet ہے وہ کیا ہے long وول ہے کیونکہ جس طرح ہم alphabet کو پڑھتے ہیں ویسی ہی sound ہے اس کو long وول کہیں گے اسی طرح question میں you ہے تو question اس کی sound different from alphabet you نہیں ہم بول رہے question جیسے umbrella میں ہے تو یہ short وول ہے تو امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں ویڈیو کو like اور share کریں